اپتدا ہے رب جلیل کے نام سے ویڈیو شروع کرنے سے قبل تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم سیر کریں گے یوکرائن کی یوکرائن جس کو مقامی زبان میں یوکرینہ کہا جاتا ہے جو عام طور پر سردی زمین کیلئے بولا جاتا تھا جو مشرقی یورپ میں واقعہ تیشیا کے بعد یورپ کا دوسرا بڑا ملک ہے اس کا کل رقبہ 6,3550 سکوئر کلومیٹر ہے یہ رقبہ کے اعتبار سے دنیا کا سنتالیساں بڑا ملک ہے اس کا فلیک بلو اور یلو کلر کی دو پٹیوں سے مل کر بنائے یوکرائن کا دار حکومت کیو ہے اس شہر کو چارتو دو ایس میں بسایا گیا انیس سو انیس میں سوویج جنین کا حصہ بننے کے بعد اس شہر کو کیپٹل کا دارچہ دے دیا گیا سوویج جنین سے ازادی کے بعد بھی یہ شہر موجود رہا یہ شہر اپنے اندر تیس لاکھ افراد سمائے ہوئے ہیں یہی وجہ ہے کہ کیو یورپ کا سب سے بڑا شہر مان جاتا ہے کیپٹل کیو کو خوبصورت حسینہوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے اس شہر کا نام اس شہر کے بانی کیو کے نام پر رکھا گیا ملکی دار حکومت میں واقعہ میٹر سٹیشن دنیا کا سب سے گرائی میں بنایا جانے والا میٹر سٹیشن ہے یوکرین میں سالانہ دس ملین ٹورس وزٹ کرتے ہیں اور اس پر رشن کلچر کا گہرہ اثر نظر آتا ہے محترم ناظرین اکرام روس اور مغرب ممالک کے درمیان یوکرین کے معاملے پر کشیدی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے یوکرین پاپولیشن کے بارے میں بتاتا چلوں یوکرین پاپولیشن چاوالت اشاریاں تیرہ میلین افراد ہیں یہ دنیا کا وہ ملک ہے جس کی عبادی بندنے کے بجائے گٹ رہی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ نقل مکانی ہے اس ملک کا سٹوڈنٹ ویزا بڑی آسانی سے ملاتا ہے اس ملک کے عبادی میں ستر فیصد یوکرینی اور اٹھارہ فیصد روسی عباد ہے اس ملک کے سرکاری زبان یوکرینی ہیں یوکرین پچاس کے قریب میوزم ہیں ملک میں ٹرانسپورٹ کا بہترین نظام موجود ہے یوکرین میں ہوای اڈوں پیبیک ٹرانسپورٹ اور بسوں کے سریعے آسانی یورپ کی دوسرے موالک میں سفر کیا جا سکتا ہے کیو میں گومنے کے لیے مشہور جگہ سینڈ سوفیا اور آرٹھوڈکس کیٹی ڈیل ہے یہ مسیح ظاہرین کے دیکھنے کے لیے ایک اہم مقام ہے انڈیپینڈس سکیر یعنی ازادی سکیر کیوں کا مرکزی جوک ہے گولڈن گیٹ یوکرین کیپیٹل کا سنیاری دروازہ اور مرکزی دروازہ بکلاتے ہیں یورپ کا مرکزی شہر یوکرین کا شہر رکھوی ہے یہ شہر نہ صرف یورپ کے مرکز میں آتا ہے بلکہ یورپ کا سب سے اونچہ شہر بھی مانا جاتا ہے سطح سماندر سے تقریباً 430 میٹر بلند یوکرین ریلیجن کے بارے میں بتاتا چلوں تو آٹھویں صدی اسری میں مسیح کو یہاں کے لوگوں نے اپنا لیا تھا سلطین اسمانیہ کا حصہ بننے کی وجہ سے یہاں اسلام بھی تیزی تھی پہنے لگا یہاں پر مسیح کے فرقے آرٹھوڈکس ستر فیصد مسلمان ایک اشاریہ دو فیصد مسلمان ہیں یوکرین کا لیٹریسی ریٹ 99.4 فیصد ہے یوکرین کا قومی ڈش بورش ہے یوکرین سور کی جربی بہت زیادہ کھاتے ہیں ایک سال میں ہر یوکرینی 18 کلو سور کا گوش کھاتا ہے یوکرینی اپنا قومی دن 24 اگرس کو بناتے ہیں یوکرین کالی ذرخیز مٹی کیلئے بہت بشہور ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگیے تو چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور دوسروں کو شیئر کریں تینک یو